کووڈ آنے کا کم ہو جاتا ہے اور اگر آئے گے بھی تو اتنا زیادہ ڈیفکلٹ نہیں ہوگا مینجمنٹ عوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائس پر تشریف فرما ریاست تلنگانہ کے فائنانز ویلت منسٹر جانب حریش راو صاحب کا میں منجانے پہ اہلی آنا نے پرانا شہر اور میرے ساتھی عراقین اسمبلی اور نظام یونانی تیبی کالج کے جانب سے منسٹر صاحب کا اس کیمپس میں یہاں پر خیر مخدم کرتا ہوں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور پرنسپل سیکیٹری فر ہیل جناب رزوی صاحب کا بھی میں استقبال کرتا ہوں ہم سب کی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے اور عیوش کی میڈم صاحبہ کا بھی میں عرشنی میڈم کا بھی استقبال کرتا ہوں آپ سب کی جانب سے اور ہماری جانب سے دیگر ذمہ داران جو یہاں پہ بیٹھے سٹیج پر ان سب کا بھی میں استقبال کرتا ہوں اور آج کی جو تخریب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرنٹ لائن ورکرز ہیلت ورکرز اور سینئر سٹیزنز میں کہوں گا ان کے لیے بوسٹر ویکشن ویکسین کا جو آغاز کیا گیا ہے اسی سلسلے میں یہ پروگرام منفض کیا گیا ہے اور سارے ہندوستان میں ریاست تلنگانہ ویکسینیشن کے پروگرام کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ سکسسفلی اس کو لے کر چل رہا ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہمارے ہیلت ڈپارٹمنٹ کو مبارک بادی دیتا ہوں میں اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے اور عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ احتیاط برتے ماسک لگائیں سینٹائزر کا استعمال کریں شوشل ڈسٹنسنگ بھی جتنا ہو سکتا ہے ممکن کریے اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین لیجئے افواہیں اور غلط پروپوگنڈے پھیلائے جاتے ہیں کہ ویکسین لینے سے یہ ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا یہ سب غلط ہے اگر آپ کو کووٹ کو شکست دینا ہے کووٹ سے محفوظ رہنا ہے تو ویکسین لینا انتہائی ضروری ہے اور جو ویکسین لے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کووٹ سے بچ جائیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کووٹ ہوتا ہے تو ہاسپٹلائزیشن شاید ضروری نہ ہو اور اگر آپ ویکسینیٹڈ رہیں گے تو شاید آپ کی جان کو بچانے میں ڈاکٹرز کامیاب ہوں گے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ویکسین کو لیں اور آج کے اس پروگرام کے آغاز پر ہی آپ کی متعلقہ رکنے اسملی جناب ممتاز احمد خان صاحب نے ویکسین لیا اور پھر عوام میں اعتماد کو بحال پیدا کرنے کے لیے اور جناب یا خود پرے کے ملے صاحب جناب احمد پاشا خادری صاحب نے بھی ویکسین لیا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ بھی اپنے جاننے والے پہچان جن سے آپ کی ہے جن سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی جو بھی آپ کے گھر کے بزرگ ہیں خاندان کے بزرگ ہیں بڑے ہیں ان کو ترغیب دیں کہ وہ آگے وڑ کر آئیں اور ویکسین کو لیں ویکسین سے ہی ہم کووٹ کو شکست دے سکتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ سٹوڈنز بیٹھے ہیں ان میں بیچینی ہیں ان کے کالیج کے ایشیوز کے تعلق سے بھی ان کے ہاؤسل کے ایشیوز کے تعلق سے بھی ان کے فیکلٹیز کے تعلق سے بھی اور انفرانسٹرکچر کے تعلق سے بی بی تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی منسٹر صاحب سے تفصیلی میٹنگ کی اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان مسائل کو منسٹر صاحب کے سامنے پیش کیا جیسا سب سے پہلا اور اہم مسئلہ میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ پرانی خدیم عمارت کو مینٹین کرنے کا ہے اور بالکل ہی خراب ہو چکی ہے بیلڈنگ بارش میں کئی جگہ پہ پانی ٹپکتا ہے اور اس کی وجہ سے بیلڈنگ متاثر ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ پیسے منظور کروائے تھے کام کا آغاز ہوا تھا لیکن اس کے بعد میں کام کسی وجہ سے رک گیا تو وہ بھی تفصیلات ہم نے منسٹر صاحب کو پیش کی ہے تو پرانے اسٹیمیٹس تو ریڈی ہیں کہ کیا کیا بیلڈنگ کو رینویشن کے لیے کون سے کون سے کام کرنا باقی ہے اس کے بعد بھی ایک نیا اسٹیمیٹ بھی اگر ضرورت پڑتا ہے تو وہ بھی بنانے کا منسٹر صاحب نے احکام جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہے اور بھی پرانا اسٹیمیٹ کے علاوہ بھی اور بھی کچھ ٹیک اپ کرنا ہے یہ بیلڈنگ کو پروٹیک کرنے کے لیے اور یہاں جو فیسلٹیز نہیں ہیں اس تعلق سے بھی بات ہوئی جو ویکنسیز ہیں اس تعلق سے بھی بات ہوئی ہے کہ اس سے پہلے فیکلٹی کی ویکنسی اور سپیس کی کمی کی وجہ سے پوز گراجویٹ کے سیٹس اور آپ کے انڈرگراجویٹ کے سیٹس بھی ریڈیوس ہوئے تھے تو ویسے ہی حالات پھر نہ ہو ہم نے منسٹر صاحب سے پوری تفصیل میں بات کی آڈیٹوریم کے تعلق سے بھی بات کی کہ نیا آڈیٹوریم بنانا ہے بنائیں گے اور پھر بوائز ہاسٹل کے تعلق سے بھی جو یہاں پہ ادھر اس بیلڈنگ میں ہیں بوائز ہاسٹل کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے تو بوائز ہاسٹل کو بھی امپروف کرنا ہے سیکیورٹی کا جو آپ کا ماملہ ہے اس تعلق سے بھی بات کی گئی ہے اور میں نے اپنی طرف سے امپورٹن بات منسٹر صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو لائبریری ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا تھا لیکن کمپلیٹ نہیں کیا گیا تھا اس کو ڈیجیٹلائزیشن کو کمپلیٹ کر کر جو بھی ہمارے بکس ہے اس کو اس کا اس کو محفوظ کرنا ہے اور اس کو بچانا ہے ہم کو اس تعلق سے بھی منسٹر صاحب نے نوٹ لے لیا ہے اور تفصیل جان جان پر بھی پرنسپل صاحبہ نے بھی ایک پورا ریپیزنٹیشن بنا کر دیا ہے کہ کون سے کون سے کام کروانے ہیں انشاءاللہ وہ کام ضرور ہو جائیں گے آپ لوگ مطمئن رہیے اور ہماری بارہا کوشش یہی رہی ہے کہ کہ یہ جو تعلیم کا نظامیات تیبی کالج میں تیبی تعلیم کا جو اردو میڈیم میں جو یہ ہوتا ہے اس کو باخی رکھیں اس کو زندہ رکھیں اور اس کو آگے بڑا کرور لے جائیں اور ہم کوشش کریں گے کہ سارے ہندوستان میں آپ کا ادارہ اور یہ ادارہ نہ صرف مشہور ہو مشہور تو ہے ہی لیکن یہاں کے کالٹی آف ایڈوکیشن کو بھی ہم امپروف کریں کالٹی آف ٹریٹمنٹ کو بھی امپروف کریں کالٹی آف کیر کو بھی کریں تو آپ تمام کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ان پیشنز بھی لائے اور لوگوں کو لا کر دیں کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے علاج آج یونانی میں جو ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی اور میں ہے دنیا ترخی کرنے کے بعد بھی جیسے کہ میں سب سے پہلے دس برس تک یہ میرے حلقے میں آتا تھا چندرہ انگٹہ حلقے اسملی میں تھا دس برس لیکن پھر بعد میں حلقے توٹنے کے بعد یہ چار منار میں آیا تو جب تک میں تھا تو یہ ساری امارتیں یہ سب نہیں تھیں الحمدللہ اس وقت ہی ہم منظور کروا کہ آہستہ آہستہ یہاں سے امارتوں کو اور بھی انفرسٹرکچر کو ہم نے امپروف کیا بعد میں وہ سلسلہ احمد پاشا خادری صاحب بھی رکنے اسملی تھے اس حلقے کے تو انہوں نے بھی کافی محنت کی اور اس ادارے کی ترقی کے لیے ان کی جانب سے جو بھی ممکن کوشش تھی وہ کی اور آج ممتاز احمد خان صاحب چار منار کے رکنے اسملی ہیں تو ممتاز احمد خان صاحب بھی اپنی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو بھی ممکن تعاون ہوتا ہے کرتے آئے ہیں تاکہ آپ کے مسائل کا حل ہو ہم سب آپ کے لیے ہیں اور اس ادارے کی ترقی کے لیے ہماری جانب سے جو بھی ہماری خدمات ہیں ہم برابر آدی رات کو آپ کے لیے حاضر ہیں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے اور یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ بہت ہی حرکیاتی کہوں گا اردو میں کہتے ہیں حرکیاتی منسٹر ہیں حریش راو صاحب کہ کیسا بھی وقت نکالتے ہیں اور جو بھی مسئلہ بولتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور احکامات کو جاری کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ یونانی میڈیسن میں بھی حریش راو صاحب کا تعاون رہے گا اس کی ترقی کے لیے اور آپ کے ادارے کی ترقی کے لیے میں آپ تمام کا پھر سے بہت ممنون ہوں مشکور ہوں اور میں پھر سے اہلیانا نے پرانے شہر منجلس اتحاد المسلمین اور میرے ساتھی عراقین اسمبلی نظامیہ طبی کالج کے سٹاف سٹوڈنٹس کی طرف سے آپ تمام کا حریش راو صاحب کا پرنسپل سیکرٹری صاحب کا اور میڈم کا اور سب کا استقبال کرتا ہوں اور پھر سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ ویکسینیشن پر توجہ دیجئے آپ ماسک لگائیے سانیٹائز رہ کرتے سانیٹائزیشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریے اور آپ کو ہم کو سب کو مل کر کوویٹ کو ہم کو شکست دینا ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم سب کو آپس میں مل کر کام کرنا ہے خابل مبارک بات ہیں فرنٹ لائن ورکرز نرسنگ سٹاف ڈاکٹرز سب کا جو جو لوگ یہ کوویٹ کی لڑائی میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں میں ان تمام کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہم کو ہمارے عزیزوں کو ہمارے بزرگوں کو سب کو اس کوویٹ سے محفوظ رکھے جو لوگ کوویٹ سے متاثر ہیں ان کو اللہ شفا دے ان کو صحیح دے اور آپ کو اور ہم سب کو کوویٹ سے محفوظ رکھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ریاست تلنگانہ کو ترخی کی راستے پر تیزی سی آگے بڑھائے اور سارے ہندوستان میں نمبر ون ریاست بننے میں ہم کو اللہ کامیابی و کامرانی عطا کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس ادارے کی حفاظت کرے آپ کے اس ادارے کو اور ترخی دے کامیابی دے واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین want oh thank you sir thank you so much at this right crucial time as we all aware that the cases are increasing and as hundred of lamer Acer has requested everyone if somebody is not vaccinated you could get the job if you completed the full way fully back full vaccination you take the کیا سلامی شکریش رہا ہم سلامی اللہ مجھے وقتی سلامی اللہ مجھے وقتی حقیقا پیدا ہم مجھے وقتی روی جو مجھے وقتی روی جسی پیدا ہمیں آشا ہمیں گوڑینیلنے مکمی مجھے وقتی مجھے وقتی